السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شراب ملے گی یا نہیں اور شراب اگر دی جائے گی تو کون سی شراب ہوگی یہ حقیقت بات ہے کہ جنت میں شراب بھی پینے کو ملے گی لیکن اب وہ شراب کون سی ہوگی اور کیسے ملے گی اور اس کا جو ہے فائدہ کیا ہوگا اور اس کا اصل جو ہے کیا ہوگا تو شراب کا نام کیا ہے انشاءاللہ بالکل شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیے دیکھتے رہیے سنتے رہیے اس کے بعد اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنتی جنتی آپس میں مل محبت کریں گے محبت سے رہیں گے یا نہیں یا پھر جنت کے اندر جنتی سے جنتی مزاق کرے گا دل لگی کرے گا یا نہیں اگر کرے گا تو کیسے پہلے تو شراب میں کر رہا ہوں کہ شراب جنت کے اندر کون سی ملے گی اور کیسے ہوگی اور اس کا کام کیا ہوگا تو سنیں انشاءاللہ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں بس اتنا ضرور کا ہوں گا کہ آپ لوگ اپنے دوستوں اب آپ میں پہنچا دینا شیئر کر دینا شروع کر رہا ہوں میں کیونکہ سجاد نظامی ورلڈ پہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملا کرتی ہیں انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے سانس ہے میں آپ لوگوں کی محبت کے لیے آپ لوگوں کی محبت میں انشاءاللہ ایسی ویڈیوز اور واقعات پیش کرتا رہوں گا سنیں جنت کے اندر شراب کون سی ملے گی اور کیسے ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کی شراب سے نشا نہ ہوگا اور نہ سر درد ہوگا یعنی نہ ہی سر درد ہوگا سر میں اور نہ ہی اس شراب سے نشا ہوگا لیکن یہ شراب کیسی ہوگی جنتی حضرات لذت کے لیے پییں گے شراب لیکن یہ شراب وہاں کی شراب ہوگی جو صاف ستری ہوگی یہ شراب وہاں کی شراب ہوگی جو صاف ستری ہوگی اور جس سے نہ اقلوں میں فطور آئے گا نہ نشا ہوگا نہ سر میں درد ہوگا نہ گالی گفتار کی نوبت آئے گی سورہ صفات میں رشاد اللہ فرماتا ہے کیونکہ دنیاوی شراب جب انسان پیتا ہے نشے کی حالت میں اس کو یہی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے یعنی کہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اگر نالی ہے نالی میں گر کر کے من نالی مطلب نوچنے کھسوٹنے لگتا ہے گالی گلوج کرنے لگتا ہے اس کے دماغ میں فطور اس کی اقل خراب ہو جاتی ہے سر میں درد اس کے ہونے لگتا ہے جام پر جام فینے سے کیا فائدہ شام کوفی صبح کو اتر جائے گی اور عشق نبی کی دو بوند پیلے اگر تو یہ زندگی ساری نشے میں گزر جائے گی جی ہاں اللہ شاہ فرماتا ہے ان کے پاس ایسا جام شراب لائے جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا ہوگا جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا ہوگا وہ شراب سفید ہوگی پینے والوں کے لئے لذیذ ہوگی نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ اس سے اقل میں فطور آئے گا جنت کی ایسی شراب ہوگی سورہ تور میں اللہ فرماتا ہے لا فیہا لغولو لا فیہا لغوون ولا تعصیم فرمایا ہے یعنی اس شراب کی وجہ سے نہ بک بک کرنے اور نہ خرافات بکنے کی نوبت آئے گی اور نہ گناہگاری کے افعال سرزت ہوں گے اللہ شاہ فرماتا ہے سورہ دہر میں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا یعنی کہ شراب کونسی ہوگی تو سن لیجئے اس شراب کا نام کیا ہوگا اور ان کا رب ان کو خوب پاکیزہ شراب پلائے گا سائبِ مَعْلِمُ تَنزیل تَحُورًا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یعنی وہ شراب جو ہاتھ وغیرہ پڑھنے سے میلی ہو جاتی ہے اس میلے پر سے وہ شراب محفوظ ہوگی اس شراب کو اس سے کوئی قطع تعلق یعنی کہ واسطہ نہیں ہوگا دنیاوی شراب سے آگے سنیں پھر ابو قلابہ اور ابراہیم کا قول نقل کرتے ہیں کہ جنت کی شراب کو تحورہ اس لیے فرمایا کہ اس شراب کے پینے سے پیشاب انسان کا نہیں بنے گا جو جنت کے اندر رہنے والے ہیں بلکہ جو شراب جنت کے اندر پینے کو ملے گی مشک کی طرح خوشبودار پسینے میں بن کر ختم ہو جائے گی اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اہل جنت کے پاس کھانا لائے جائے گا اسے کھا کر فارغ ہو جانے کے بعد شراب تحورہ لائے جائے گی اس کو پی کر ان کے پیٹ پاک و صاف ہو جائیں گے اور اس وقت کا کھایا ہوا کھانا ان کی کھالوں سے پسینہ بن کر نکل جائے گا جو تیز خوشبودار مشک سے زیادہ اندہ ہوگا جس سے ان کے پیٹ خالی ہو جائیں گے اور خواہش پھر واپس آ جائے گی جی ہاں مقاتل کہتے ہیں کہ شراب تحور جنت کے دروازوں کے باہر پانی کا ایک چشمہ ہے جو شخص اس میں سے پیے گا اللہ جللہ شانہو اس کے دل کو کینا اور کھوٹ سے اور گندگی سے اور حسد سے پاک و صاف فرما دے گا آگے سنیں اہل جنت کی سواریاں حضرت برائیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے آپ نے فرمایا سرکاہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جنت میں داخل فرما دیا اور تُو نے وہاں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہونے کی خواہش کی اللہ کی بارگاہ میں تُو ایسا ہی کر دیا جائے گا یعنی ایسا ہی کر دیا جائے گا وہ گھوڑا تجھے لے کر جنت میں اڑے گا جہاں تُو جانا چاہے گا لے جائے گا پھر ایک شخص نے سرکاہی دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کیا ہونٹ بھی ہوں گے آپ نے اس شخص کو وہ جواب نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے تجھ کو بہشت میں داخل فرمایا تو تجھ کو وہ چیز ملے گی جس کو تیرا دل چاہے گا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی ترمدی شریف کی حدیث پاک آپ لوگوں نے ملاحظہ کری میں گھوڑوں کو بہت پسند کرتا ہوں کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے آپ نے فرمایا اگر تجھ کو جنت میں داخل کیا گیا تو تجھ کو یا خود کا گھوڑا دیا جائے گا جیسے جس کے دو بازو ہوں گے پھر تجھ کو اس پر سوار کیا جائے گا اور جہاں تجھ جانا چاہے گا یہ گھوڑا تجھ کو اڑا کر وہاں پر لے جائے گا ترمدی شریف کی حدیث پاک آپ لوگوں نے شراب کے تعلق سے ملاحظہ کی اب میں آپ کو بتاؤں کہ جنتی جنتی آپس میں محبت کریں گے ایک دوسرے سے ملاقات ان کی ہوگی نہیں ہوگی تو سنیے اللہ رب العزت سورہ حجر میں فرماتا ہے قرآن مقدس میں وَنَزَانَ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُورِمْ مُتَقَابِلِينَ اور ان کے دلوں میں جو دنیاوی کینہ تھا ہم اس کو نکال دیں گے سب بھائیوں کی طرح رہیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے جنت کے اندر سبحان اللہ یعنی دنیا میں اگر کسی وجہ سے آپس میں کینہ تھا تو جنت میں داخلہ سے پہلے ہی نکال کر الگ کر دیا جائے گا یعنی دنیا کی دشمنی جو ہے وہ دنیا ہی کے اندر ختم ہو جائے گی بلکہ جنت کے اندر جانے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت جو ہے آپس میں دشمنیوں اس کو ختم کر دے گا اور وہیں پر الگ کر دیا جائے گا تاکہ جنت جیسی مقدس جگہ کینہ اور بغض و حسد سے پاک و صاف رہے بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ قلوب ہم علا قلب رجلین واحد لا اختلاف بیہم ولا تباغذ یعنی اہل جنت کے دل ایک ہی شخص کے دل کی طرح ہوں گے آپس میں نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ بغض ہوگا قلب الگ الگ ہوں گے یعنی دل الگ الگ ہوں گے مگر قلبی قیفیات یعنی دل کی قیفیات ایک ہی طرح کی ہوں گی سب ایک دوسرے کو چاہتے ہوں گے جنت کے اندر اور آپس میں بے مثال و حدت و الفت ہوگی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالی جب تک اللہ تعالی سینوں کا کینہ نہ نکال دے گا کوئی مومن جنت میں داخل نہ ہوگا جس طرح حملہ آور درندے کو ہٹا کر دور کر دیا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالی مومنین کے دلوں کو یعنی مومنین کے دلوں سے کینہ کو نکال دے گا ابن کثیر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا کہ جب مومن بندے پل سراد سے پار ہو کر دوزخ سے نجات پا جائیں گے تو جنت دوزخ کے درمیان ایک پل پر ان کو روک دیا جائے گا اور آپس میں جو ایک دوسرے پر دنیا میں ظلم کیے تھے ان کا قصاص بدلہ دلایا دیا جائے گا یہاں تک کہ جب ظلم و زیادتی سے بلکل صاف و صاف ہو جائیں گے پاک و صاف ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی سو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری کائنات کی جان ہے ان میں سے ہر شخص اپنے جنت والے مقام کی طرف اس سے زیادہ راہیاب ہوگا جس قدر کے اپنے دنیاوی گھر کے راستہ سے واقف تھا بخاری شریف کی حدیث پاک جبکہ جنت میں داخل ہونے سے قبل ہی آپس کے حقوق اور مظالم کا فیصلہ ہو جائے گا اور دلوں میں جو کینا اور کپڑ تھا وہ باہر نکال دیا جائے گا تو دشمنی کا کوئی سبب باقی نہ رہے گا اور جبکہ ادنا جنتی بھی اس خیال میں ہوگا کہ مجھے وہ کچھ ملا ہے جو کسی کو بھی نہ ملا تو حیصد جلن کی کوئی وجہ نہ ہوگی مسلم شریف کی یہ حدیث پاک آپ نے سماعت کی اب دوستو چلتے چلتے میں آپ کو یہ اور بتا دوں کہ جنت کے اندر مزاگ دل لگی ہسی چکلت بھی کریں گے آپس میں جنتی لوگ تو سن لیجئے اللہ اشاء فرماتا ہے سورہ تور میں يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَنْ لَا لَغْوُنْ فِيهَا وَلَا تَأْسِيمِ وہاں آپس میں جامع شراب کی چھینہ جھپٹی کریں گے اس شراب میں نشہ نہ ہوگا لہٰذا اس کے پینے سے بک بک نہ ہوگی اور نہ کوئی بےہودہ بات اقل و مطانت کے خلاف نکلے گی یہ چھینہ جھپٹی بطور خوش طبعی اور دل لگی یعنی ہسی چکرلس مزاق کے طور پر ہوگی کیونکہ وہاں کسی کے لیے کچھ بھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی دوستوں میں چھین جھپٹ کر کھلانے سے لطف دوبالہ ہو جاتا ہے جیسے استعمالیات کے خوگر جانتے ہیں جی ہاں بہت پیاری چیز میں نے دوستوں آپ کو بتائی انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا تو ضرور ضرور انشاءاللہ سنیں اور دوسروں کو سننے کے لیے اپنے دوستوں حباب میں پہنچا دے تاکہ ہر انسان سن لے انشاءاللہ وطالہ میں اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا میں اگلے ویڈیو میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ وطالہ اللہ خوش رکھے آپ کو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے بھی خوش رکھے ہم سب کو دین و دنیا کی دولت سے مارا مال فرمائے ہم سب کو بری باتوں سے بری کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اہدن سرات المسقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے بگڑے کاموں کو اللہ رب العالمین تو بنا دے آمین یا رب العالمین کلمہ شریف پڑیے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذمی واتوب علی وآخر دعوانا این حمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ دوستو دیکھتے رہے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا